سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے graph of a square root function مطلب ایک ایسا function جس میں آپ کوئی بھی نمبر لکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے چلے ہیں میں کہتا ہوں میں اس کو پہلے میں define کر لیتا ہوں کہ کوئی positive نمبر میں لکھتا ہوں 4 ٹھیک ہے اور یہ اس کو اس نمبر پہ لے آتا ہے جس کا یہ square تھا مطلب جانتے ہیں ہم 2 کا square ہوتا ہے 4 تو یہ 2 پہ لے آئے گا اس کو ٹھیک ہے مطلب function کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک set کے elements کو اٹھا کر دوسرے set کے اوپر map کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس نے کیا کرنا ہے کہ ہر اس positive نمبر کو اٹھا کر اس جگہ پہ لے آئے گا جس کا square کرنے سے وہ خود آیا تھا ٹھیک ہے مطلب چلیں اب اس کا function اس کا graph draw کر کے دیکھتے ہیں کہ graph میں ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں یہ ایک function میں نے لکھ دیا ہے positive numbers لکھنے یہ already میں بتا چکا ہوں zero کا square root zero ہی ہوتا ہے zero ایک ہم کہتے ہیں نہ negative number ہے نہ positive number ہے ٹھیک ہے جی تو چلیں اس میں میں کچھ order pairs لیتا ہوں میں یہاں پر ایک table construct کرتا ہوں roughsہ ٹھیک ہے اور اس میں چلیں جی اب اس میں اگر فرض کریں x یہاں پر ہے جو کہ ایک domain کا element ہے independent variable ہے اور f of x وہ x کی value پر depend کر رہا ہے x zero لکھتے ہیں y کے آئے گا جی zero x میں ایسے نمبر لکھ رہا ہوں کہ جن میں مجھے calculator کی ضرورت نہ ہی کرنی پڑے اس کو استعمال نہ ہی کروں میں x کو 4 لکھتا ہوں مجھے answer کیا ملتا ہے 2 بلکہ 1 بھی لکھیں کہ 1 کا آپ square root لیں تو 1 ہی آتا ہے ٹھیک ہے then میں 4 لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے x 4 لکھوں گا تو f of x کے آئے گا 2 اسی طرح x کو اگر میں 9 لکھ دیتا ہوں تو y 3 آجے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں y میں جو ہے وہ increase اتی زیادہ نہیں آرہی جبکہ x میں x کی values میں دور دور لے رہا ہوں ٹھیک ہے تو y کی value کو میں 2 boxes کو 1 unit کے ایک والدہ سبور کر لیتا ہوں ٹھیک ہے y کی value کے لیے یہ 2 boxes 1 پھر 2 boxes 2 اور یہ 3 ٹھیک ہے جبکہ ہمارے پاس x کی values ہیں یہ 1 box 1 ہی کو represent کر رہے ہیں یہ 2 ہو جائے گا یہ 3 اس طرح میں نے آگئے بس آپ اس کو لکھ لی جائے گا تو دیکھیں x کو جب ہم نے 0 put کیا تو y 0 آیا یہ point آجے گا x کو جب ہم 1 put کر رہے ہیں y 1 آرہا ہے ٹھیک ہے یہ curve اس طرح سے مطلب اس میں ایک جو increase آرہی ہے وہ ہم دیکھ سکتے ایک straight line نہیں بنے گی اس کی slope change ہو رہی ہے یہ آپ دیکھیں گے ابھی ٹھیک ہے اور اس طرح 2 put کریں گے sorry 4 4 یہاں پر آرہا ہے 4 put کریں گے تو 2 جواب آئے گا ٹھیک ہے یہ curve اس طرح سے ہو جائے گا پھر آپ اگر یہ دیکھیں 5 6 7 8 9 یہاں پر 9 put کرتے ہیں x کو تو y یہاں تک ہی پہنچیں گے 3 تک ٹھیک ہے مطلب x میں زیادہ change آرہی ہے y میں کم change آرہی ہے یہ ہمیں نظر آرہا ہے slope اس کی کچھ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے اور یہ curve اس طرح کا بنے گا جو کہ اگر میں اگر میں یوں کہوں کہ اسی curve کے سارے points میں میں x کے coordinates وہی رہنے دوں y کے coordinates کے sign change کر دوں تو اس کا مجھے reflection نظر آئے گا مجھے reflection x axis کے اندر اس کا نظر آئے گا جو کہ curve ہمیں اس طرح سے بنا وہ نظر آرہا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو region یا area جتنا x axis سے اوپر ہے curve کے درمیان اور x axis میں اتنا ہی نیچے بھی ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر میں اگر میں یوں کہوں کہ یہ جو نیچے والا میں نے ابھی draw کر دیا ہے curve یہ کس function کا اگر میں اس کو function بنانا چاہتا ہوں کہ دو functions کا لگ لگ گراف تو یہ already میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں میں نے چونکہ y کی value کو نیگٹیو سے ملٹیپلائی کیے تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ reflection on x axis آئے تو y coordinate کے سائن بدل دیتے ہیں یا جو range of function جو given function ہے اس کی range کے negative کے equal کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے negative of جو range of given function پھر یہ جو function ہے اس given function کا reflection function بن جاتا ہے جو کہ ہمیں یہا پر اس کا reflection نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے آپ یہ باتیں سمجھ سکتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اگر اس square root function کا graph draw کرتے تو کیسے draw کرتے اور پھر میں ایک اور function کا بھی 7 graph draw کر لیا